موسیقی عام طور پر پوچھا جانے والے سوال یہ ہے کہ کیا لمبائی عورت کے لئے اہمیت رکھتی ہے یا موٹائی اکثر لڑکے پوچھتے ہیں میرا سائز تو ٹھیک ہے لیکن موٹائی نہیں ہے یا کچھ کہتے ہیں میرا سائز بہت کم ہے موٹا زیادہ ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں عورتوں کو کیا پسند ہے لمبا نفس یا موٹا نفس اس بارے میں ایسا ڈاکٹر بات کروں تو کوئی بھی مرد اپنے نفس سے خوشی نہیں ہے یعنی عورت اس سے خوش ہو پائی گی یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے لڑکوں کو پہلے ہی کوئی نہ کوئی ایسا سے کم تری ہوتی ہے کسی کو لمبائی زیادہ کرنی ہوتی ہے تو کسی کو موٹائی کا ایشو ہوتا ہے کسی کو جلدی دسچارج ہو جاتا ہے تو کسی کا صحیح تناؤں نہیں ہوتا تو یہ ہے وہ پرابلمز جو میں کامنٹ سیکشن میں پڑھتی ہوں اور میں چاہ رہی تھی کہ اس کے آپ کو جوابات دوں لیکن اگر فیمیل ساٹسفیکشن کی بات کی جائے تو مرد حضرات اس بات سے بے خبر ہی رہتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ عورت کو کیا پسند ہے بات لمبائی اور مٹائی کی ہو رہی ہے تو بلا شبہ نفس کی لمبائی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے ایک باریک نفس کے مقابلے میں ایک موٹا اور وزنی نفس عورت پسند کرتی ہے میں نے ایک ویڈیو نفس کی شپس کے بارے میں بنائی تھی آپ نے دیکھی ہوگی اس میں ایک بنانا شیپ اور ایک مشروع شیپ بتائی تھی بنانا شیپ وہ شیپ ہے جو عورتوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے لیکن بنانا شیپ یعنی لمبائی میں بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اور مشروع شیپ موٹائی میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو جب ریسارچ کی گئی معلوم ہوا کہ اگر آپ کی لمبائی ٹھیک ہے وہ موٹائی کم ہے تو بھی عورتیں سٹسپائی نہیں ہوتی مطلب جب آپ کا نفس عورت کی شرمگاہ کی دیواروں پر رگڑ ہی نہیں کر پا رہا تو وہ کتنا بھی آگے جا رہے عورت کو مزہ نہیں دے سکتا تو سمجھ میں آیا کہ نفس کی موٹائی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنے کے لمبائی تو اب بات کرتے ہیں ایک نورمل مرد کا سائز اور موٹائی کتنی ہونی چاہیے کتنا سائز ہو کتنا موٹا ہو تو وہ نورمل ہے اگر آپ اپنے نفس کو میجر کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ناپنا چاہ رہے ہیں تو ایک نون ایریکٹڈ نفس یعنی جو کہ ابھی کھڑا نہیں ہے اس کی نورمل لمبائی دو سے تین انچ ہو تو وہ نورمل لمبائی ہے اگر ایریکٹڈ ہے یعنی کھڑا ہے تو یہ سائز ساڑھے چار سے پانچ سے چھے انچ تک نورمل ہے اس سے کم چھوٹا سائز ہوگا اور اس سے بڑا اوور سائز ہوگا اب بات کرتے ہیں اس کی موٹائی کی تو اگر آپ کا نفس کھڑا ہے انچز ٹیپ کریں گے تو اڑائی سے تین انچ ہوگی اس کو جیسے ناپنا ہے آپ نے انچی ٹیپ آپ نے اس کو اوپر رکھ کے اس کو رول کرنا ہے نفس کے گرد تو جو میجرمنٹ ہوگی وہ موٹائی کا سائز ہوگا تو ایریکٹڈ نفس کی چھوڑائی کم از کم ڈھائی انچ نورمل ہوتی ہے جو کہ عورت کو کافی سکون اور پلیجر دیتی ہے اب اگر آپ کی چھوڑائی کم ہے یعنی نفس پتلا ہے موٹا نہیں ہے تو اس کے لئے آپ مارکر سے کوئی تلال لے سکتے ہیں اس کے مالے سے نفس کی موٹائی میں فرق آ جائے گا کیونکہ ماہرین کے مطابق نفس کو موٹا کرنا نفس کو لمبا کرنے سے کافی آسان ہے یہ موٹا ہو جاتا ہے جبکہ لمبا کرنا اتنا آسان نہیں لیکن اگر لمبا نہیں بھی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عورت کو کیسے مزہ دینا ہے یعنی اگر آپ کو معلوم ہے کہ نفس کو کس طرح شرمگاہ میں ڈال کر مومنٹ دینی ہے تو آپ عورت کو چھوٹے نفس کے ساتھ بلکل آسانی سے ڈسٹارچ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے نفس کو اندر داخل کر کے اس کو سیدھا اندر کی طرف سٹوک مت لگائے بلکہ اس کی جی سپوٹ یعنی اوپر کی طرف سٹوک لگائے یعنی نفس اوپر کی طرف رگر خاتا ون نیچے جائے تو عورت آپ کے ڈسٹارچ ہونے سے پہلے تین بار ڈسٹارچ ہو جائے گی